جے ہنگ دوستو میں میں اندر سرما سواگت کرتا ہوں ون مل لندی میں آپ کو امید کرتا ہوں آپ خوص اور سواستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کا ایک اور لیٹس ویڈیو جس میں کیسے یہ پاکستانی اب بکلا گئے ہیں کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو اس کی اوقات دکھا دیئے کہیں نے گئے کیونکہ سعودی عرب نے ایسی ایسی کنڈیسنیں پاکستان پر تھوک دیا ہے لون کی عویز میں کہ پاکستان یہ ایک پرکار سے پاکستان کا پورے ورلڈ میں مزاق بنانے کا ایک سسٹم سعودی عرب میں عرب نے عمران خان کے ساتھ کھیل دیا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پاکستانی اب جو بیویٹ کر رہے ہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا گین کھیل دیا ہے کیونکہ یہ لون آیا نہیں بانڈ بھر کے چھوڑ دیئے اور نہ ہی یہ پیسے یوز کر سکتے ہیں ڈنگ سے اور اتنی ان کی جلالت پورے ورلڈ سویسوں میں سعودی عرب نے کر دیا ہے کہ اب ان کو گلے سے نہیں اتر ہی ہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ کیسے پاکستانی بخلائے ہوئے ہیں اور کمنٹ میں اپنے پر تکریہ ضرور دے لاشت میں آپ سے ریکویسٹ کرونے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کیجئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے دوستو جائے ہن بندے ماترم باق ماتا کی جائے دوستو بلین ڈالر کا سعودی کرزے کا پیکج ہے اس پہ بریس اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپرومائز کیا ہے اپنی جو ایک سوورینٹی ہے جو شرائط ہم نے بانی ہیں جو آپ جانتے ہیں دوستو تینک اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لون جو ہے سٹاپ گیپ رینج میں ڈمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اور کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے دکھ ساب نہیں اگر ہم سعودی عرب سے ہمارے بڑے ایک سپیشل تعلقات ہیں کافی برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے اور ہم ہرمین شریفین کے وجہ سے ہم ہمارے ایک خاص رشتہ ہے سعودی عرب سے تو وہ سعودی عرب ہمیں ماضی بھی ہماری حلب کرتا رہا ہے اور اس پرتبہ بھی چونکہ ہم ذرا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو پھر میرے خالب پرائم منسٹر ہم آپ کی جمعہ کرا دیں گے اور ون پوائنٹ ٹو بلیئرڈ ڈالر کے تیل جو ہے ہم آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ کے میسیس پہ دیں گے تو یہ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ کہ ہر ڈیفکلٹ ٹائم پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اچھا یہ ہوتا کہ ان کے شرائط جو ہے پبلک پہ نہ آتی بہت سارے چیزیں جو ہوتی ہیں دو حکومتوں کے درمیان میں ہوتی ہیں اور وہ زیادہ پبلک پہ نہیں آتا ہے کہ کس بیسیس پہ ہم نے لون لیا ہے کیا کیا ہے یہ اتنا اس کی اس کی پبلیسیٹی نہیں ہوتی ہے انفرشنٹ ہے کہ یہ پبلک میں آ گیا اور اس کے جو الفاظ مغیرہ ہیں وہ ذرا انسلٹنگ کسی ان کے بھی ہیں اور خاص کر ہمیں بڑا دکھ ہوا اس لیے بھی کہ چونکہ ہماری تعلقات بہت اچھے ہیں سعودی عرب سے تو اس لیے جب لوگوں نے اس میں جو ٹرمز ان کنڈیشن میں جو الفاظ ہیں اس سے انہیں تھوڑی سی تقریب ضرور پہنچی ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں اچھا ہوتا کہ یہ چیزیں باہر نہ آتی لیکن اب آگ گیا ہے تو اب کیا کیا جائے لیکن یہ ہے کہ اس قسم کے شرائط بہت کم میں نے اپنے کیریئر میں دیکھے ہیں کہ جب کوئی اتنا قریبی براظر ملک جو ہے اگر ہمیں لون دے تو اس قسم کے شرائط بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ضرورت ہی نہیں تھی جو اب تک آئی ہیں باہر شرائط کیونکہ میں نے اگریمنٹ تو دیکھا تو نہیں ہے لیکن جتنا میں نے لوگوں سے سنا ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس میں ایک دیا ہوا ہے کہ جی اگر آپ آئی ایم ایف سے نکل گئے تو جسل بی ٹریٹڈ ایز ڈیفالٹ تو اب آپ سنجھے کہ ہم تو نائنٹ پتہ نہیں نائنٹین فیوٹی سے ہم آئی ایم ایف کے ممبر ہیں تو ہم کیوں نکلیں گے وہاں سے اور آج تک تو ہم کبھی نکلے نہیں ہے نہ کبھی کسی جس سوچا ہے نکلنے کا تو آئی ڈونڈ نو کی یہ آئی ایم ایف سے نکلنے کا ہے یا آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کا ہے یہ مجھے کلیف نہیں ہے اگر یہ آئی ایم ایف سے نکلنا ہے تو یہ میرے خاندے ریڈلنٹ ہی کبھی کوئی مرک کی جو ایک پر فیمبر ہے آئی ایم ایف تو آئی ایف سے نکلتا نہیں ہے تو اگر ایسی شرائط ڈالنے کے ضرورت ہی نہیں تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈاکس میں نہایت عدب اطرام سے حرام اےنا شریفین کی وجہ سے سعودی عرب ہمارے درینہ برادرانہ تعلقات ہیں وہ ہمالیہ سے انچے ہے سمندر کی گرائی سے نیچے ہیں یہ جو شرائط رکھ ہی ہیں کیا یہ دوست ممالک کے لئے ہوتی ہیں یا دوست ممالک کے مسائل حل کرنے کے لئے ہوتی ہیں کہ مشکلات بڑھانے کے لئے ہوتی ہیں بادیو نظر میں تو ایسا لگ رہا ہے آئی ایم ایف سے ہم نے نکلا نہیں تو پھر ہمارے ساتھ ہوگا کیا دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں مختلف ہیں ایک ہم کیونکہ آئی ایم ایف کے ممبر ہیں ایک سو نوے ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے ممبر ہیں پاکستان is one of them اور ہم جب سے پاکستان بنا ہے اس کے ایک دو سال کے بعد سے ہی ہم آئی ایم ایف کے ممبر ہیں تو وہاں سے نکلنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے تو اگر یہ شرائط ہے کہ جی آئی ایم ایف سے نہیں نکلیں گے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ نہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ہونا نہیں چاہیے تھا اور اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے اگر آپ نکل گئے تو تو یہ اور بات ہے پھر یہ ہے کہ ہم پہ پریشن ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اسی آئی ایم ایف میں رہیں ابھی تک جب تک کہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے دو ہزار بائیس تک سپٹمبر دو ہزار بائیس تک اس وقت تو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں نکلنے کے سوچے بھی نہ اگر آپ نکلنے کی کوشش کی تو ہم آپ کا یہ دوات باتر گھنٹے کے اندر میں آپ واپس کر دیں گے تو ابھی یہ کلیر نہیں ہے مجھے کہ یہ پہلے والا ہے یا یہ دوسرا والا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام کا ذکر ہے یا آئی ایم ایف کا ذکر ہے تو اگر آئی ایم ایف کا ذکر ہے تو یہ میرے نزدیک ریڈنڈنٹ تھا اور اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس اگرمنٹ میں کبھی کوئی ملک آئی ایم ایف سے نکلتا نہیں ہے ڈرڈ سب اس سے پہلے جو دوزار دوزار اٹھارہ میں جو اس سے ملتا جلتا اس طرح ہی پیٹرل کا اور اس طرح ہی وہ ڈالرز لیے گئے تھے تقریباً جو سود بنا تھا وہ ٹونٹی فور ملینڈ ڈالر بنا تھا اب اس وقت جو کیلکولیشن آ رہی ہے وہ ہنڈرڈ ٹونٹی ملینڈ ڈالر کی آ رہی ہے تو تقریباً پانچ ہے گناہ جو ماضی میں ہمیں سعودی عرب جس طرح آپ نے کہا کہ بھائیوں والے تعلق آتا ہے تو وہ دوزار اٹھارہ میں تو بھائی یہ میں نے ویسے ہی میں نے بھی دیکھا ہے سوشل میڈیا ہی پہ دیکھا ہے لیکن ایکچولی چونکہ ڈاکومنٹ میری نظر سے گزرا نہیں ہے تو میں اس پہ کوئی کومنٹ اپنا کر نہیں سکتا ہوں کہ یہ ہنڈرڈ ٹونٹی یا ہنڈرڈ ٹھرٹی ملینڈ جیسا آپ بتا رہے ہیں یہ ہے یا جس طرح سے ماضی میں تھا کرزے کی نویت ہوتی ہے کبھی کوئی آسان شرط دے دیتا ہے کبھی تھوڑا ریلیٹیوڈی ذرا مشکل شرط دیتا ہے لہذا میں اس پہ انٹرسٹ کے حوالے سے میں کہنی سکتا ہوں کرزے کے حوالے سے ایک لازٹ کوشن کرنا چاہ رہا ہوں باقی پھر دوست کر لیں گے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا جو ٹوٹل لون اس وقت بنایا ہے وہ فیفٹی ٹریلین روپیز کا بن گیا ہے جس میں تقریباً اکیس ٹریلین روپیز جو ہیں وہ ہم نے تین سے ساڑھے تین سال میں کٹھے کی ہیں میرا جو آپ سے سوال ہے میں سٹڈی دیکھ رہا تھا تقریباً ایٹی پرسن جو ہم ٹیک سے کٹھا کرتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسن تو صرف کرزوں سوائے کرزے کے کچھ نظر نہیں آرہا پلیز اس میں کوئی رینمائی کیجئے دیکھیں آئی ایم ایف کے پرگرام میں جیسے میں نے پچھلے مطابع بھی آپ سے کہا تھا آئی ایم ایف کے پرگرام کا دو ہی آؤٹکم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ڈیٹ دوسرا ہوتا ہے پاورٹی گردوت میں بھی اضافہ اور ڈیٹ میں بھی اضافہ تو ڈیٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے ایک تو پر ڈی ویلویشن کے وجہ سے کرز بڑھایا ہے ہمارا اور انٹرس پیمنٹ کے بڑھنے کے انٹرس ریٹ کے بڑھنے کے وجہ سے بھی کرز میں اضافہ ہوا ہے تو اس وقت جو صورتحال ہے جون دو ہزار اکیس تک کہ میں بات کر رہا ہوں کہ جتنا بھی ٹوٹل ریونیو ہم اکھٹا کرتے ہیں ٹیکس کے شکل میں نون ٹیکس کے شکل میں تو این ایسی ایوارڈ کے تحت جو ہم صوبوں کو دے دیتے ہیں تو جو بچتا ہے وہ ہے فیڈرل گرمنٹ کا ریونیو فیڈرل گرمنٹ کے چند بڑے بہت بڑے ذمہ داریوں میں سے ہے ایک تو ہے سود کی ادائیگی جو ماضی میں کرزے لیے گئے ہیں اس کے سود کی ادائیگی ہے دوسرا ڈیفنس ہے دوسرا فیڈرل گرمنٹ کا اپنے ترکیاتی پروگرام ہے تیسرا چوتھا جو ہے وہ ملازمین سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں اور اگر ہم کچھ سبسنیو وغیرہ دیتے ہیں وہ بھی فیڈرل گرمنٹ اپنے حساب سے وہ دیتا ہے اپنے اکاؤنٹ سے دیتا ہے تو ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ سوبوں کو دینے کے بعد جو فیڈرل گرمنٹ کے پاس پیسہ بچتا ہے وہ پیسہ صرف انٹرسٹ پیمنٹ کو فائنانس کر سکتا ہے ایک سو فیصد اور تقریباً آدھا دیفنس بجٹ کو فائنانس کرتا ہے بس تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں نوے فیصد لوگ کیڑے بکوڑے ہیں نہ ہمیں ہیلتھ کے لیے چاہیے نہ ہمیں ایڈوکیشن کے لیے چاہیے نہ انصاف کے لیے چاہیے نہ ساپ پانی کے لیے چاہیے اس کا مطلب ہے باقی تو پھر کہانی ہو رہی ہے پوری لگتا ہے دیکھیں نا ابھی بھی جیسے میں نے کہا کہ پچاس فیصد جو ہمارے ڈیفنس بجٹ ہے وہ پوروڑ ریسورسز پہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ترقیہ کی پرگرام فیڈرل گورنمنٹ پہ ہیں وہ پوروڑ ریسورسز پہ ہیں سرکاری مناظمین کی تنخواہیں جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی پوروڑ ریسورسز پہ ہیں اور اگر کوئی سبسیڈی بھی ہم دے رہے ہیں تو اس بحاظ سے اور یہ اس میں روڈ کاؤس جو ہے روڈ کاؤس جو ہم یہاں جو ہم باتے کر رہے ہیں اس میں انٹرس ٹویمنٹ ہے یہ بہت تیزی سے بڑا یعنی کہ یہ جو ہمارا ڈیفرنس سپنڈنگ ہے اس کا دو گناہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور یہ پچھلے دو تین سالوں میں یہ تقریباً سو فیصد کے قریب بڑھ گیا ہے سو سے زیادہ بڑھ گیا ہے یہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں پندرہ سو ارب تھا آج یہ تین ہزار ارب سے زیادہ اس پالی سال میں ہو جائے گا تو بڑی تیزی سے یہ بڑا ہے اور اس میں جو آئی ایم ایف کے پرگرام کے جو کنڈیشنز ہے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس میں یہی چیز اپنی ہے آج آپ تھوڑا سا نا ایکسپرٹ ہے ایکانومی کے ادھر عام شہریوں کو بتائیں آپ کہہ رہے ہیں 50% سے زیادہ بڑھ گیا ہے عام شہریوں کی تین ان تین سالوں میں زندگی دشوار ہوئی ہے یا ماضی کی نسبت بہتر ہوئی ہے یہ بہتر تو نہیں ہوئی ہے دشوار ہوئی ہے کیونکہ مسائل ہمارے گمبیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اتنے لمبے مدت تک ہمارے جو کھانے پینے کی اشار کی جو قیمتیں ہیں اتنے اتنی تیزی سے